موسیقی 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 دیتی ہے اگر یہ یہ کہتے ہیں کہ ریشنل اوبجیکٹس ہو اور عزنیبل کلاسیفیکیشن ہو مگر کلاسیفیکیشن آف لیجسلیشن کی پرمیشن نہیں دیتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سے لوگوں کو ملے گی دوسرے کو نہیں ملے گی جو انہوں نے کہا کہ موسلمس کو ملہب انہوں کا جسٹیفیکیشن یہ تھا کہ وہاں پر ان کا اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے اور وہ جو ہے تو ان کو کوئی ریلیجنس پرزیکوشن نہیں ہوتا ہے لہٰذا جو ہے پاکستان اور جو ہے بنگلہ دیش اور اگوانستان ان کو ہم نہیں دے رہے ہیں باقی سب کو دے رہے ہیں مگر ریلیجنس پرزیکوشن کا انہوں نے جو پورے ایکٹ میں کہیں کوئی الفاظ نہیں ہے صرف پریفیس کے اندر ہے تو سب سے پہلا تو ان کا یہ دوہرہ رویہ جو ہے انہوں نے جان پوچھ کے ایکٹ کے اندر ریلیجنس پرزیکوشن کا شب نہیں لکھا اس کا میننگ یہی ہے کیونکہ بنگلہ دیش کا کونسٹوشن بھی کہتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں ان کا سپریم کورٹ بھی کہتا ہے ہم سیکولر ہیں اگوانستان کا تو پریامبل ہی کہتی ہے کہ ہم ریلیجنس مینورٹی اس کے ساتھ کوئی بھی ڈسکمنیشن نہیں کر سکتے تو وہ ان کو مشکل ہو جائے گا کیسے ثابت کریں گے کوئی ریلیجنس پرزیکوشن ہوا کیا نہیں ہوا اسی لیے انہوں نے صرف یہاں پر پولرائزیشن کے لیے مگر یہ تو یہ اس کی خوبصورتی ہے سیکولرزم یہاں کا ج ریکچر ہے اس لیے لوگ سڑکوں پر ہیں یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا سلمان خرشید جی ہیں یہاں پر جو ورود کرنائے ہیں سر کیوں آپ کو لگتا ہے کہ آج سڑک پر ہمیں وہ لوگ نہیں دیکھتے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے تو یہ قانون منا کر سڑک سے بھاگ گئے کیوں بھاگ گئے اگر وہ سڑک پر ہوتے ہمارے ساتھ ہوتے ہم بات کرتے لیکن لوگوں کی آشنکائیں ہیں لوگوں کو اس بات کی چنتہ ہے اور اس لیے وکیل اگر آج نہیں نکلیں گے اور وکیل ان کے لیے اگر آج اتر کے ان کے لیے پوری بحث نہیں کریں گے ان کے لیے لڑائی نہیں لڑیں گے تو کیا ہوگا بچارے سہائے لوگ کیا کریں گے ان کے ان کے ساتھ کیا ہوگا اس لیے ہمارا لڑنا لازمی ہے اس لیے ہم باہر نکل کے آئے ہیں سرکار جو ہے وہ یہ کہتی ہوئی نظر آئی ہے کہ یہ جو کانون ہے وہ کسی سے ناگرکتہ چھیننے کا نہیں ہے ناگرکتہ دینے کا ہے پھر بروت کسی یہ ہو رہا ہے اگر سرکار کو اتنی سمجھ ہے اور جنتہ کو سمجھ نہیں ہے تو سرکار کو یہ کہنا چاہیے کہ جنتہ کو سمجھ نہیں ہے آخر جنتہ کو ہم لوگ سممان کرتے ہیں جنتہ کا یہ ڈیموکریسی ہے جنتہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ جنتہ کو سمجھ نہیں ہے اس لیے جنتہ نے اس سرکار کو بنا دیا اس سرکار کو چن لیا ہم نے تو نہیں کہا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم کھرے نہیں اتر پائے سرکار اس لیے سرکار کو ووٹ ملا تھوڑا سا ہم نے کہا کہ ہاں ای ڈیم کا اس میں رول رہا ہے اب لگ رہا ہے کہ ای ڈیم بھی نہیں سہیو کرنے کے لیے تیار ہے سرکار کا اس لئے سرکار اب لوگوں کا نام کٹانے کے چکر میں ہے کہ باہر باہر تو بعد میں بھیجیں گے پہلے نام کٹا کہ ان کا ووٹ تو کم سے کم کم کریں یہ نہیں ہوگا یہ دیش نہیں کرنے دے گا اس کو دینے اس کو دینے کرنے کا عدیکار سرکار کے پاس نہیں ہے سرکار آئے ہم سے بحث کریں یہ سمجھ پر بھی کئی بات سوال ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں دروت کر رہے ہیں جس کو سمجھ ہی نہیں ہے جو لوگ کے سمجھ دارے ہیں وہ سڑکوں پر ہیں جی اور جن کو سمجھ نہیں ہے انہوں نے نا سمجھی میں ہی ووٹ اس سرکار کو دے دیا تھا ایک بات میں ان کو سمجھ ہے ایک بات میں ان کو سمجھ نہیں ہے یہ تو مانا جائے گا کہ یہ ووٹ جو ملا تھا تو جنتہ سے ملا تھا آج جنتہ ہی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہو دونوں باتیں ماننی چاہیے ہیں یہ سرکار کو تیہ کرنا ہے اس موومنٹ کو کوئی لوٹا نہیں سکتا اس موومنٹ کو کوئی دبا نہیں سکتا وہ کچھ کر لیں اب ان کو اس میں نرنے لینا ہوگا کہ ان کو سیدھا سیدھا سمجھ جنتہ کے ساتھ کرنا ہے یہ وجہ اس لیے ہے چونکہ سرکار طاقت کے گرور میں اندھی ہو چکی ہے ستہ کے نشے میں اس کو اپنی جنتہ نہیں دکھ رہی دیش کے ناغرک نہیں دکھ رہے اور دیش کے سویدھان کی پریامبل پر آتما پر پرستاونہ پر وہ پرہار کر رہی ہے جب پرہار کر رہی ہے چونکہ ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگ کو انفورس کرانے کے لیے کوٹ کے اندر آرگیو کرتے ہیں ہم کوٹ کے we people are called officer of the court تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بتائیں اپنا ڈیسینٹ دکھائیں اور یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے یہ لوگ تنتر ہے اور جب ہم اپنا ویروت دکھاتے ہیں اپنا ڈیسینٹ دکھاتے ہیں ہم ویروت درج کراتے ہیں تو ہمارا ویروت درج کریں آپ تو کانون کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں دوسروں کو رائے دیتے ہیں سرکار کا جیسا ماننا ہے کہ یہ وہ لوگ ویروت کر رہے ہیں جن کو سی اے کی سمجھ نہیں ہے تو کیا آپ کو سی اے کی سمجھ نہیں ہے جو آپ ویروت کر رہے ہیں یہ سوال تو آپ کو امیش شاجی سے پوچھنا چاہیے کہ امیش شاجی تو اندر رہ کر آئے ہیں شادو نے جیدہ جانکاری اس بات کی ہوگی چونکہ ہم اگر آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے تو پھر تو آپ دیش کے جو آفیسر آف دو کورٹ ہیں جو ایڈوکیٹس ہیں آپ ان پر اگلی اٹھا رہے ہیں we have challenge آپ نے دیش کی جو میں بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے کہ جب سویدھان بنا سویدھان میں we the people of india جب اس ورڈ کی چرچہ ہوئی اس ورڈ کی چرچہ پر اتنے delegations آئے بات کی گئی کہ we the people of india چاہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا we the hindu of india we the muslim of india we the christian of india we the seek of india we the jenies of india نا کہا we the people of india ہم بھارت کے لوگ کتنے خوبصورتی سے اس کو کہہ دیا گیا ہم بھارت کے لوگ جاتی پاتی رنگ روپ سب سے اوپر کر کر ہم بھارت کے لوگوں کر دیا اور آج اس دیش کی سرکار اسی پر پرہار کر رہی ہے اور پرہار اس لئے نہیں کہہ رہی کہ وہ مسلمانوں کی گروہدی ہے پرہار اس لئے نہیں کہہ رہی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اس سے پورا india effect ہوگا یہ بات غلط ہے چونکہ جب دیش کے پردان منتری ایسے ایسے بیان دیں گے کپڑوں سے پچھانے جائیں گے تو آج دیش کے وکیل کالا کورٹ پین کے گھومے ہے بتائیے پچھانی ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے آپ ہندو مسلمان کی راجنیتی کر کر چونکہ آپ پر شاید اور مدی ختم ہوگا اس لئے آپ یہ کھائی کو بھاڑنا چاہ رہے ہیں آپ دیش کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں تو ہم بکیل آج سڑکوں کو بکیلوں کو ڈرنے لگتا ہے پولیس کی جس طرح کاروائی رہی ہے دلی کے اندر دیکھیں سر لاتھی چارج کر رہے ہیں نہیں لاتھی چارج کر رہے ہیں پولیس کو بھی شاید یہ بات پتا ہے we are surrounded by the cameras ہوتا کیا ہے یہ بات پیکٹیکلی کوئی بھی جانے گا یا تو پتھرہ ہو سکتا ہے یا لاتھی چارج چونکہ پتھر فیکتا ہے جب آدمی پتھر فیکتا ہے وہ دور سے فیکتا ہے دور سے پتھر فیکتنے والے آدمی بہت لاتھی چارج نہیں کر سکتے لاتھی تو پاس آگے مارنی پڑتی ہے یعنی پہلے لاتھی چارج ہوتا ہے اور اس کے ایکشن کے رییکشن کے طور پر پتھرہ ہو ہوتا ہے حالہ کی میں وائلیشن کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتا لیکن جب شاید وہ جنتا جو سرماتے ہیں وہ جنتا جو آپ کو طاقت دیتی ہے وہ جنتا جس نے آپ کو چنا ہے وہ جنتا جس پر آپ راز کرتے ہیں جو کہ غلط ہے لوگ تنطر کہتی جنتا راز کرتی ہے اب جنتا راز کرنے کا نمبر آیا تو آپ جنتا سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں آپ یہ حکومت ہے یہ ستہ ہے یہ آنی جانی ہے بڑی بے حیاء ہے یہ طاقت آج میری تو کل تیری ہے یہ سمجھ اچھی ہے تو آئیے اب روح آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں پوشٹر اور بینر کے ذریعے سر کیا کہنا چاہیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سی اے لے کر آئے ہیں یہ پروپر انکنسٹیٹویشنل ہے کنسٹیٹویشن کی جو آتما ہے اس کو مار کر اس کو پارت کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں سنکھیا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیسا بھی بل پاس کر سکتے ہیں آپ کو جنتا کو سہولیت دینے کے لئے آیا گیا ہے نہ کی آپ کو پریشانی جنتا کو جب سے یہ سرکار ستہ میں آئی ہے دوزہ سولہ سے کسی نہ کسی طریقہ سے جنتا کو روڑ پر لائے ہیں کبھی کبھی نوڑ بندی کی وجہ سے کبھی جی ایسٹی کی وجہ سے الگ الگ ایشوز ایسے لے کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنتا کو کہیں نہ کہیں پریشانیاں دیکھیں یہ تو شروع سے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سرکار اپنا منمانہ رویہ اپنا رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ پیچھے نہیں جائیں گے کوئی بات نہیں پر ایک اب جو ہے ایسا نہیں کہ سبھی لوگ ان کو سمرتن کر رہے ہیں ایک پڑھالی کا سماج اور ایک جاگرک سماج ایسا ہے جو ان کے خلاف آج سڑکوں پر کھڑا ہے اگر ہم لوگ آج گھر پہ بیٹھ گئے تو وہ اس سے آگے کوئی بڑی منمانی اپنی لاغو کریں گے دیش پر ان کا مقصد دیش میں سب سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ caa کی ضرورت تو تھی نہیں دیش کو جو یہ لے کر آئے سیٹیزن سیٹیزن بیل جو تھا انیس سو پچپن کا وہ سارے پروفدان پروائیٹ کرتا ہے جس سے کہ کسی کو بھی ناغرکتہ دی جا سکتی ہے اور وہ بہت سیف تھا اس میں کیا ہوا کرتا تھا اس میں اچھی طرح سے جانج پرتال کی جاتے تھے اب انہوں نے ایک سیدھا راستہ دے دیا ہے کہ آؤ اور ناغرکتہ لو جتنے مسلم یہ مسلم میں سوال اٹھاتے ہیں میں کہا تو جتنے بھی مسلم انڈیا میں رہتے ہیں سب دیش بھکتے ہیں تو کیا جس طرح پاکستان میں ہندو رہتے ہیں کیا وہ دیش بھکت نہیں ہوں گے کسی دن کوئی ہندو پاکستانی دیش بھکت پیڑیت بن کر دیش میں آئے گا اور ہم لوگوں کو پیڑیت کر کے چلا جائے گا ہم لوگ آج ویروت نہیں کریں گے تو ایک دن ہمارے پاس ویروت کرنے کے لائق بھی کچھ نہیں بچے گا سرکشہ ہمارا سرکشہ تو اب بچیے گی نہیں جیسا کہ آپ سب سے بڑی بات تو یہ ہے اتنے سارے پاکستانی بنگلہ دیشی افغانی اگر انڈیا میں آگے تو آپ انہیں رکھو گے دلی میں رکھو گے مومبائی میں رکھو گے کس جگہ رکھو گے کوئی پلان نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے مان لیجئے اگر این آر سی ہوتی ہے دو کروڑ لوگ نکل آتے ہیں پورے دیش سے آج اتنی ساری کنٹریز ہیں دلی کی خود کی جن سنگ کیا دو کروڑ کی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر دو کروڑ لوگوں کو وہ کہاں بھیجیں گے کیا ایک الگ سے دیش بنائیں گے